مہنگائی کا سلسلہ جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا روزانہ کے بنیاد پر اشیاء خود و نوش کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے گزشتہ روز ادارہ شماریات کی ریپورٹ کے مطابق بھی جو مہنگائی کی شرعہ ہے ہفتہ وار شرعہ وہ بھی 42 اشاریہ 2-7 فیصد جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے اور گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 29 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے جو کوکنگ آئل ہے جو بیسک چیزیں ہیں جیسے تیل چینی آٹا ان کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ اضافہ دیکھا گیا ہے ساتھ ہی نہ صرف آٹا چینی چاول کی جو کی قیمتیں ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے بلکہ جو سبزیاں ہیں پھل ہیں اور ساتھ دودھ دہی جو ہے اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے راولپنڈی اسلامباد میں دودھ اور دہی کی قیمت میں بھی جو ہے کافی اضافہ دیکھا جا رہا ہے ابھی رمضان آیا نہیں ہے اور رمضان کی آمد سے قبل جو ہے وہ مہنگائی کا سلسلہ ایک بار پھر سے شروع ہو چکا ہے شہری کافی زیادہ پریشان ہیں کہ یہ روزانہ جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں رمضان سے قبل ہی تو رمضان میں جو ہے ہم کیسے اپنا بجٹ منیج کریں گے حکومت کی جانب سے ریلیف کے دعوے تو کیے گئے تھے لیکن ریلیف اب تک جو ہے ہمیں کسی صورت نہیں مل سکا